ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے علی من پر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والو سورج بنانے والا میں علی ہو آسمان بنانے والا میں علی ہو زمین بچھانے والا میں علی ہو چاند بنانے والا میں علی ہو سزا دینے والا میں علی ہو سر ہلانے والے زندہ بات ہے سزا دینے والا میں علی ہو رزق دینے والا میں علی ہو نبی بھیجنے والا میں علی ہو کتاب نازل کرنے والا میں علی ہوں یومِ معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مکسر علی کے دربار میں اٹھا اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہیں علی فرماتے تیری ماں اور تیرے غم میں ماتم کرے چوب کر کے زمین پہ بیٹھ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل اس سے بھی آگئی علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا راضح ہے علی اللہ کے بہت اپر ہے اللہ کی میراج کیا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانہوں پر اپنی داری سے جاگو لگتا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانہوں پر سجدہ کرے اللہ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین حلمتی ہے جنابِ سیدہ جلِ سینہو کی نالین افقاق میں اللہ کو سیدہ رہتا ہے کیا ہے توہید ہم کوئی توہید کے پنکر نہیں ہیں ہم کوئی متحری نہیں ہیں تو کہیدوں پھر کہتے ہیں علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالق یا اللہ علی رابط یا اللہ علی رکل ارباب